بہت بہت شکریہ نیہا ہمارج کے ساتھ ہیں جو وہیچارک ویمرش کرتے ہیں جو جاکٹ پہن کے بیکرے ہوئے بالوں کے ساتھ اور بیکرے ہوئے ویچاروں کے ساتھ ہاتے ہیں میں یہ کہہ چاہتا ہوں کہ نکھل ایک ٹیکنوکریٹ پڑھی لکھی جنرلیشن کی سلجے نوجوان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں شروع سے شروع کرتے ہیں نکل اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کون سی درگھٹنا تھی جس نے آپ کو لیکھک بنایا مجھے یہ بتائیے پہلے تو درگھٹنا کہہ لیجے کہہ لیجے جو تعلیم تھی تعلیم نے یہ لیکھک بنایا ہندی میڈیوم سکول میں بڑھتا تھا اور پیرنٹس کو بہت فکر رہ دیتی کہ انگلیش میڈیوم میں کب تمہارا تفادلہ گرا دیا جائے یہاں سے بہت زیادہ پیار ہو گیا تھا ہندی کتابوں سے چھٹ ہی سے لے کر بارویں تک ہندی کتابیں جب پڑھتا تھا تو بہت کلاسک لیٹریچر کے سمیں کی پڑھائی ہوتی تھی سورتاس تلسیداس دیو رتناکر بیہاری رس خان تو وہ پڑھتے پڑھتے ہندی سائیتی سے بہت زیادہ پیار ہو گیا تو اسی سمیں بہت کچھ جمعہ میری بن گیا تھا کہ اب ان کتابوں کے ساتھ ہی سمیں بیٹنے والا ہے فیلال تو تو تب ہی سے لکھ رہا ہوں ساتھ ہی آٹھ ہی ککشہ میں تھا جب سے تب سے لکھتا آ رہا ہوں اور پھر بیہ چو جلا گیا وہاں پر تھیئٹر بہت ساتھ کیا تو اور کتابوں کے ساتھ جوڑ جوڑاب لگا رہا آئی ٹی آئی ایم جانے کے بعد بھی کتابوں اور ہندی کتابوں سے جوڑاب لگا تھا رہا اور ابھی تک پڑھ رہا ہوں لکھ رہا ہوں اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہندی سکول میں پڑھے تھے اور ماتا پتا کا ہمیشہ ہی آگ رہ تھا کہ انگریزی سکول والا اچھا بچہ کب بنے گا نکل اور لکھا ہندی کتابوں سے اور ہندی کی پڑھائی سے ہو گیا تھا ہم یہاں جو تین لوگ بیٹھے ہیں یہ ہندی سکولوں سے پڑھ کر آئے ایسے والے بچے ہیں جن کے ماباپ چاہتے تھے کہ وہ انگریزی والے اچھے بچے بن سکیں ویشال جی بہت 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 راہوں سے نکل کر آپ بھی آئے ہیں کس طرح کی بچپن میں دباؤ ہوتے تھے کچھ بن جانے کے بن جانے کے دباؤ سے زیادہ جو ایک انگریزی کا کمپلیکس ہمارے پورے دیش میں ہے کہ جو انگریزی میں بولے وہ اس کا دباؤ زیادہ ہے اس کی بات میں سچائی زیادہ ہے انگریزی میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا تو یہ جو ہے یہ جب ہم سکول میں تھے تب ہی چیزیں شروع ہوئی تھی اور ہم سمال ٹاؤن سے ہیں میں تو نجیب آباد میں تھا پہلے جہاں پہ پہلی بار انگلیش میڈیم کا نام سنا تھا کہ انگلیش میڈیم میں پڑھاؤ پھر اس کے بعد جو میرٹ آیا تو بھی میں گورنمنٹ سکول میں پڑھا اور پھر وہاں پہ دوست بن گئے تو وہاں سے نکلنے کا مند نہیں کیا گھر والے چاہتے تھے کہ کسی کونمنٹ ایڈیوکیشن میں جائیں بٹ میں میرا پھر اس وقت من نہیں تھا پر اس کے بعد مجھے بات تک کافی کامپلیکس رہا اور پھر اس سے موبر کے آیا اور آج مجھے لگتا ہے کہ میں جو کچھ ہوں وہ اس ہندی میڈیم میں پڑھنے کی وجہ سے ہوں نہیں تو میں نے ہندی لیٹریچر پڑھا ہی نہیں ہوتا یہ سورداز کبیرداز یہ پڑھا ہی نہیں ہوتا اگے یہ سب چیزیں سے تو ہم نا واقع رہ جاتے اور وہیں اسی نے مجھے ہیں سب سے بڑا فلم انڈسٹری کے اندر جو میرا مقام بنا وہ اسی وجہ سے بنا اور میں اپنے جو اوپر والے نے جو سکرین پہ لکھا تھا اس سے میں بہت خوش ہوں کہ یہ ہندی میڈیم سے آئے کیونکہ ہم اپنی زبان کو چھوڑتے جا رہے ہیں بھولتے جا رہے ہیں اور بہت ہی غلط بولے آجاتا ہے ہندی کو اور اسپیشلی اردو کو تو اور برا بولا جاتا ہے خراب بولا جاتا ہے بہت آئی تینک کہ اس لیے مجھے دیکھ کے بڑا خوش ہوئی کہ ایک تو ہندی میں ناول ہے اپر سے یو پی نام ہے تو مجھے ویسی اس کے ساتھ ایک تو یہ ہے مجھے ویسی تفید کرنے کا